اسلام علیکم دوستو دوستو کسی پر الزام لگانا نا اتنا آسان نہیں ہوتا مطلب میں بھی اب یہ ویلوگ کر رہا ہوں میں کچھ باتیں میں ایسی بھی کروں گا جس پہ مجھے لگے گا کہ یا شاید میں زیادہ کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں لیکن حالات کو اگر دیکھا جائے نا تو وہ باتیں بنتی ہیں کوئی کیسے اچانک اتنا بدل سکتا ہے جی یہ عمران ریاض خان صاحب اینکر ہیں ان کی تو پیسے تو پوری ہسٹری ہے ہر کسی کی ہوتی ہے کوئی کہاں سے اٹھ کے آیا کوئی کہی سے اٹھ کے آیا کوئی کیا کرتا تھا کوئی کسی چھوٹے گھر میں رہتا تھا چار پیسے ایک ماہ اچھے طریقے سے برے طریقے سے محلوں کا مالک بن گیا سب کی ایک ہسٹری ہوتی ہے اس پہ ہم نہیں جاتے لیکن عمران ریاض صاحب پچھلے پانچ سات سال میں میں تو پچھلے پانچ سات سال نہیں میں دو ہزار بیس کی اگر بات کروں دو ہزار بیس دسمبر میں مجھے یاد ہے میں خود ذاتی حیثیت میں جب میں وہ اب دہرانہ نہیں چاہتا بار بار میان نواز شریف صاحب سے جب ملا تو اس نے جو میرے خلاف ذاتی حیثیت میں پروپو گرنڈا کی ہے صرف دو سال پہلے کی بات ہے ابھی دو ہزار بائیس میں دو ہزار بیس کی بات پر ایکیس دو سال میں دو سال میں اتنا اس وقت یہ پاکستان کی فوج کا اتنا بڑا ہمدھرد ہوتا تھا کہ اس کو مطلب میرے ٹویٹر ہینڈل پر آپ فوج کے خلاف یا کسی فوجی کے خلاف کبھی کوئی ٹویٹ نکال دکھا دیں یا اس میں سے کبھی کوئی ایسا ہیش ٹیک نکال کے دکھا دیں جو میں نے یوز کیا ہو کسی بھی قسم کی چیز کے خلاف پاکستان کے خلاف فوج کے خلاف جنرل باجوا کے خلاف اور جنرل فیض جنرل آسم سلیم کسی کے خلاف لیکن اس نے ذاتی حیثیت میں میرے پر جو الزام لگایا اس کی ویڈیو میرے پاس اس کے ویڈو کی آج تک محفوظ ہے بار بار چلانے سے وہ کیا فرق پڑتا ہے بھٹ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ صرف میاں میاں نواز اس سے میرا ذاتی حیثیت میں ملنا بھی فوج کے خلاف تھا اور میں فوج کے خلاف سادش کر رہ تھا جنرل آسم سلیم کے خلاف سادش کر رہا تھا میں اس کو اس کے خلاف ایک پروپو گنڈا چل رہا تھا وار چل رہی تھی اس میں ملین ڈالر میں ذاتی حیثیت میں نے کہا رہا تھا جس کی جس کی میرا خیال ہے کہ پورے زندگی کی ملین ڈالر کی کمائی نہ ہو اور میں وہ کر رہا تھا یہ عمران ریاض خان صاحب جیسے لوگ بلکہ جیسے لوگ نہیں خود عمران ریاض اب اپنی ذاتی حیثیت میں مجھے پریشانی اس بات کی اس وقت ہو بھی کہ یہ ایسا کرنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں کہ ہماری ذاتی زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا آتے جاتے پاکستان ہمیں کیا مشکلات ہوں گی اجنسیاں ہمارے بارے میں کیا سوچیں گی پکڑیں گی تفتیش کریں گی لینا دینا کچھ نہیں محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں آپ بھی کسی سے کر سکتے ہیں میں بھی نواز سے محبت کرتا ہوں اور اس جرم میں جیسی جیسی چیزیں کی گی میں آپ کو بتا نہیں سکتا بٹ اب مجھے جو اب مطلب عمران ریاض کٹ پتلی صحافیوں کی دوسریوں کی زندگیوں سے مطلب کھیلتے تھے انہیں حبل وطنی غداری کے سرٹیفٹ ایک بانٹا کرتے تھے جن کے خلاف یہ پروپوگنڈا شروع کرتے ہیں ان کے لیے پاکستان میں زمین تنگ ہو جایا کرتی تھی میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں میں دوسروں کے بارے میں تو سنی سنوی باتیں ہوتی ہیں میں اپنی اپنی ذاتی حیثیت کی بات کر رہا ہوں کہ میں خود اس عمران ریاض کا ڈسا ہوا ہوں کیونکہ یہ لوگ کسی کے کٹ پتلی ہوتے ہیں پھر انہیں بھرپور سپورٹ بھی حاصل ہوتی ہے کیونکہ سارے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی بھی کٹ پتلی بن گیا ہے وہاں سے مال کمانے لگے یوٹیوب کی کمائی سے لے کر فچریس کے ٹھیکوں تک خوب مال کمائیا انہیں پیسے کمائیا اب وہ سرعام بتاتے ہیں کہ میں مدد دو مہینے کی کمائی سے میں پانچ سات کروڑ کا دس کروڑ کا گھر بنا لیتا ہوں دو مہینے کی کمائی سے آٹھ دس کروڑ کا گھر بنا لینے والا بندہ یوٹیوب کی کمائی کیسے چھوڑے گا اس کو کہاں فرق پڑتا ہے کہ وہ کس پہ تنقید کر رہا ہے وہ کس پر کس کی زندگی خطے میں ڈار رہا ہے اس کو تو ہر جگہ پہ صرف ان لوگوں کی جو نظر آئیں گی جن کو بیچ کر جن کو خرید کر اس کے یوٹیوبر سے پیسے آتے رہیں گے لیکن جب عمران خان کے سر سے اسٹیبلشمنٹ کا سایہ اٹھا تو عمران ریاض جیسے کٹ پتلی نے فوج کے خلاف پیسے کا انتہاب کی اور عمران خان کے ساتھ جاں پر کھڑا ہو گیا یہاں پر دو چیزیں تھی ایک وقت تھا عمران خان صاحب جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑے تھے اور عمران ریاض صاحبی فوج کے ساتھ کھڑے تھے مطلب نواز شریف سے ملنا بھی فوج کے خلاف بغاود اتیز دور یہ ثابت کرتے تھے عمران ریاض خان صاحب لیکن آگے جا کے کیا ہوا عمران ریاض کو چوز کرنا تھا ایک طرف پاکستان کی فوج کھڑی تھی ایک طرف پاکستان تھا اور دوسری عمران ریاض کو نظر آ رہا تھا عمران خان کا بیانیاں بیچ اگر عمران خان کا بیانیاں چھوڑ دیتے تو یوٹیوب پر ان پر کروڑوں کی کمائی زیرو زیرو ہو جاتی تو اب انہوں نے انتہاب کیا کس کا انتہاب کیا فوج کے خلاف بات کرنے کا انتہاب کیا اور عمران خان کے کیم میں جا کے کڑے ہو گیا عمران خان کو چھوڑتا تو یوٹیوب کی کروڑوں کی انکم شہرت چلی جاتی اور پلٹا یوتھیوں کے ہاتھوں اتنا زلیل ہوتا کہ اس کو چھپنے کے لیے کی جگہ نہ ملتی اچھا یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے لیکن اب معاملہ ذرا سنجیدہ اور سنگین ہو چکا ہے عمران خان سے وفاداری نبھانے کے چکر میں یہ لوگ ریڈ لائن کروڑ کر چکے ہیں بلکہ تمام حدیں عبود کر چکے ہیں عمران خان اور فوج دونوں کو خریف بنا کر پیش کرتے ہیں اور خوب پیسہ کماتے ہیں اب دیکھیں نا وہ خود اپنے موں سے ایک ایک انٹرویو میں کہہ چکا ہے کہ دو مہینے کی کمائی سے ایک چار کروڑ کے آٹھ کروڑ کا گھر بنا سکتا ہے وہ وہ ویسے بھی جس نے چار کنال کا گھر جو ہے وہ بنایا ہو دیر دو کروڑ میں اور اس نے پیسے جو ہمیں بتایا ہے کھڑکیوں کتنے دیئے سیمٹ میں کتنے لگائی چار کنال کے گھر کا وہ حساب دے سکتا ہے سیمٹ والے کے اور رسیدیں دکھا کر اور کھڑکیوں والوں کے کو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے فوج پر من مانے الزامات لگاتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی ہو تو پھر عمران خان اس کو ایک نیا بیانیاں بنائے گا اور اس کو موقع مل جائے گا مطلب دونوں طرح سے استعمال کرتے ہیں فوج کے خلاف اپنا بیانیاں بیجتے ہیں یوتھیوں کو پیچھے لگاتے ہیں چار پیسے آتے ہیں اور درمیان میں اگر ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو تو اس کو فوج کے خلاف بیانیاں بنا کر پھر مزید بیجتے ہیں اور عمران خان کو بھی چانس مل جاتا ہے کہ چلو جی شروع ہو جو یوتیو پھڑیا گیا جی تو اٹھا ٹائگر اچھا ان کے ساتھ ایک بھگوڑا میجر عادل راجہ صاحب ہیں جس کی فوج میں حیثیت مہد اتنی تھی کہ وہ سٹاف کورس تک بھی نہیں پہنچ سکا تھا وہ اس وقت بھارتی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں بھارتی اینجیو کا اہددار ہے انہی ایجنڈے کو پاکستان میں پھیلاتا ہے اور وہ فوج کے خلاف جو بھی پروپرگنڈا کرتا ہے عمران ریاض اس کو انڈوز کرتا ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو بڑی سمپل سی ساتھی سی مطلب پچھلے دنوں ان کی ایک ٹویٹ دیکھی جی میں آپ کو ٹویٹ دکھاتا ہوں جی میں تھوڑی سی بڑی کر دیتا ہوں جی تھوڑی سی بڑی اچھا جی یہاں پہ یہ ٹویٹ کون کر رہے ہیں عمران ریاض کر رہے ہیں کس کے بھی حاف پر کر رہے ہیں میجر ریٹائیڈ عادل راجہ اتنا بڑا وہ بندہ ہو گیا ہے کہ اس کے کہنے پر اس کے یوٹیوب چینل پر آپ اپنے ملکی فوج کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں عمران ریاض صاحب کو خدا کا خوف کریں پیسے کمائیں آپ یار ہیرو بنیں آپ یوتھیوں کے لیکن پاکستان کی فوج کی قیمت پر تو یہ کام نہ کریں میجر ریٹائیڈ عادل صاحب کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ بقول حالات کے پیش نظر پاک فوج کے پانچ ہزار سے زائد آفیسر اپنے ستیفے جمع کروا چکے ہیں یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہیں ہے اور ساتھ میں ٹیگ کر رہے ہیں آفیشل ڈی جی آئیس پی آر کو کیا یہ روٹین کا معاملہ ہے یہ واقعی حالات کی ستم دریفی ہے اس صدارے میں جانے کے تو نوجوان خواب دیکھا کرتے تھے یہ دیکھیں فوج ہم دیکھیں تنقید آپ لوگوں پہ کرتے ہیں جس سے آپ کو نوازشری صاحب جنرل باجوہ پہ تنقید کرتے تھے ان کو مسئلہ کیا تھا وہ جو جنرل فیض حمیق تھے ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے جو جو نوازشری کہتا تھا جنرل باجوہ خود سے مان رہا ہے میں آپ کو اگلے وی لوگ میں جو ڈھائی بجے والا وی لوگ ہے وہ ضرور سنیے گا اس میں بتاؤں گا کہ جنرل باجوہ ایک ایک بات کی تصدیق کر رہا ہے جو نوازشری کہتا تھا وہ مان رہا ہے کہ کیسے 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 عمران خان کو لائے تھا ڈھائی بجے والا جو آپ نے وی لوگ ہے وہ آپ نے ضرور سننا ہے میں آپ اس میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنرل باجوہ نے اب کیا انکشافات کی ہیں کس کس کو کہاں کہاں انہورتی ہے بٹے نہیں ہو اسی پہ رہتے ہیں اور سطیفے لینے لیا تو میرے کہ لو میں کیا وہ ہمارے جو مٹھا جی ہیں ان کی زبان میں اگر آپ کو میں بتاؤں نہ عمران ریاض صاحب تو آپ کو سمجھ لگ جائے لیکن کیونکہ ظاہر ہے تربیت ایسی نہیں ہے سطیفے جو تمہاری پارٹی کے لیڈر عمران خان اس نے جو دیا پہلے وہ تو قبول کروالو اور تم پانچ ہزار فوج کی آفیسروں کے فوج کا ایک بندہ ایک ایک بندہ ڈسیپلنٹ بندہ ہے وہ کچھ بھی ہو جائے جنرل مشرف کی ہسٹری یاد ہے فوج اس کے پیچھے گھڑی ہوگی تھی وہ اچھا تھا وہ برا تھا اس نے جو بھی کیا تھا فوج نے اس کو عدالت تک نہیں پہنچنے دیا تھا تو یہاں تم پانچ سو افیسروں کے سطیفے مضلو کر رہے ہیں سیدھی سیدھی بغاوت والی بات ہے یہ وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو اس سے پہلے فواد چوری صاحب کرتے ہیں جو اس سے پہلے شباز گل صاحب کرتے ہیں لیکن وہ کبھی کبھار کرتے ہیں کیونکہ ان کو یوٹیوب کے چینل سے پیسے نہیں ملتے لیکن یہ میجر عدل راجہ صاحب اور عمران ریاض خان صاحب ان کا مقصد فوج ہو پاکستان ہو سیاست دان ہو سب کے خلاف اس قسم کی بہودہ گھٹیا گفتگو کر کے مقصد پیسے کمانا ہے امدازہ کریں آپ ذرا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ فوج کے اندر پانچ سو جو افیسر ہیں اسلیفہ جمع کرا دیا ہے اور محصوب وجہ یہ بتا رہے ہیں چونکہ فوج نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا اس لیے افسران دل راشتا ہے کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور پروپرگنڈہ ہو سکتا ہے یہ سباز گل کے جرم سے بڑھ کر جرم لیکن یہاں بھی تا خموشی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق اس ٹویٹ اور پروپرگنڈے پر شدید غصہ پایا جا سکتا ہے کاروائی ہو سکتی ہے فوج کے خلاف اس قسم کی چیزیں کرنے سے عمران ریاض خان صاحب آپ چار پیسے تو کمالیں گے لیکن آپ کا ضمیر اب رات کو سوتے کیسے ہیں آپ کو نیند کیسے آتی ہے آپ کے ابا حضور آپ کو نہیں سمجھاتی آپ کی بیگم آپ کے بچے آپ سے سوال نہیں کرتے کہ یہ کر کیا رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے یہ پیسے ان پیسوں سے وہ جب کھانا کھاتے ہوں گے ان پیسوں سے جب وہ جوتے اور کپڑے لیتے ہوں گے تو وہ کیا آپ سے سوال نہیں کرتے کیا آپ ایسے پیسے جو آپ اپنے ملک کے خلاف سادشیہ کر کے اپنے ملک کی آرمی کے خلاف سادشیہ کر کے اپنے ملک کے جو حفاظت کرنے والا ادارہ ہے اس کے خلاف سازشیہ کر کے جو پیسے لے کے آتے ہیں ہمیں وہ نہیں چاہیے عمران ریاض صاحب ایک دن آپ کے موہ پہ بچل لگیں گے یہ پیسے اٹھا کے آپ کی اولاد اٹھا کے آپ کے شاید پیرنٹس ہیں تو ایسے وہ آپ کے لیکن ڈیفینٹ وہ پاکستانی ہوں گے کسی دن وہ آپ کا گریبان پکڑ لیں گے بیٹا ہمیں یہ پیسے نہیں چاہیے جو کماغ لے کے آ رہا ہے ہمیں پاکستان کی قیمت پر اس بڑے گھر میں نہیں رہنا بڑی گاڑیوں میں نہیں گھومنا یہ تو پانچ سا سکیوٹی گاڑ لے کے گھومتے ہونا ہمیں یہ نہیں چاہیے خدا کے واسطے پاکستان کو چھوڑ دو ٹھیک ہے سیاست دان سوفٹ کارنر ہے ان کے خلاف اب جو کرتے ہو وہ پہلے بھی کرتے ہو میرے جیسے جو سوشل میڈیا پر پیار اور محبت میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کرتے رہے آپ کو کون پوچھے گا لیکن کم از کم فوج کو ایزہ حیثیت دارہ چھوڑ دیں اور اگر اب آپ کو یقین نہیں آ رہا نا تو آپ جنرل باجوا صاحب کے جو کہہ رہے ہیں نا وہ دیکھیں کہ جو اس ملک کے سیاست دان کہہ رہے تھے جو نواز شریف کہہ رہا تھا جو پرویس اندھیلہ سمیت سوشل میڈیا پر عام رائے رکھنے والے لوگ بار بار لکھتے تھے نا وہ ایک ایک چیز کی تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ سارا گاند جو پیچھے عمران خان کی صورت میں اس ملک پر مسلط کیا گیا تھا وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا جو اب ریٹائر ہونے کے بعد کبھی جوید چودی کے کالم سے جو کبھی انصار عباسی صاحب کے کالموں سے بھرپور لکھ کر جواب دے رہے ہیں ایک ایک بات کس دی تصدیق کر رہے ہیں تو کیا ہماری جو انسلٹیں ہوئی ہیں کہ سوشل میڈیا کے لوگ اٹھائے گئے یا لوگ جو جیلوں میں رہے یا جو یہ جو حنیف عباسی جیسے لوگ آپ کے لیڈر عمران خان کو خوش کرنے کے لیے جیلوں میں ڈالے گئے جہنگیر ترین کو بیل سنگ ایکٹ کے کہ نواز شریف نہل جہنگیر ترین نہل عمران خان صادق اور امین یہ سب کچھ ٹھیک ہے سنیں عمران ریاض صاحب سنیں معافی نہیں ملے گی اگر آپ چھوٹ بھی گئے نا اس جہان میں تو اگلے جہان میں نہیں ملے گی اتنی لیکن میرے خیال میں پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ وہ آپ کو خدا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہونا چاہتا دکھ اور تکلیف کے ساتھ مجھے یہ کولم کرنا یہ بیلوگ کرنا پڑا میں کسی کے ذاتی حیثیت میں خلاف نہیں ہے لیکن اس قسم کا ٹویٹ بالکل قابل پرداشت نہیں ہے میری حکومت پاکستان سے اداروں سے التماس ہے کہ عمران ریاض صاحب کے خلاف ضرور کاروائی ہونی چاہیے کہ وہ پاک فوج کے اندر پانچ ہزار افیسروں کے جو اسطیفوں کی خبر دے رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے ان سے ضرور جواب لینا چاہیے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دے دھائی بجے والا آپ لوگوں نے وی لوگ ضرور دیکھنا ہے اس میں آپ کو بتائیں گے کہ جنرل باجوہ ایک ایک بات نواز شریف کی مان رہے ہیں اور انہوں نے کس کس کو کب کب کہاں کہاں ریلیف دیا اور عمران خان کے لیے انہوں نے کیا 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 اور اس ملک کی تباہی کا ہر وہ سمان پیدا کیا صرف عمران خان کو کچھ کرنے کی ہے دھائی بجے والے وی لوگ اپنا خیال رکھیں او نہیں دھائی بجے والا تو یہ آپ دھائی بجے میں ہیں سوری اقل جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہی سات بجے والے جو آپ ساڑھے سات بجے سات سات بجے وی لوگ دیکھتے ہیں اس میں یہ آپ جو اگلا وی لوگ ہوا اس میں آپ کو کرتود بتائیں گے کہ کیا عمران خان سب کرتے رہے ہیں اور ان کی محبت میں ان کے عاشق جنرل باجوا صاحب نے ان کو کیا کیا فیو لے دیں گے میں غلط طائم بتانے کے لیے معذرت اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت میں خدا آپ سے